موسیقی اسلام علا محمد کر علیکم السلام کیسے ہیں شیسمیاں میں رہا ہوں آج کونسی ہم کہانیاں سنیں گے آپ نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے شپ یہ شپ جو ہے آپ کو آج اسی کی طرح نہیں سناتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھے آپ پہلے آپ یہ بتائیں یہ آپ نے تو شپ پکڑی دی میں آپ کو شپ بنانا سکھاؤں آپ کیسے بنا سکتے ہیں میں آپ کو کشتی بنا کر دکھاؤں ٹھیک ہے مجھے یہ کاغذ دیجئے واہ اب آپ دیکھتے ریئے گا میں بناوں گا آپ کے سامنے جب میں آپ کی طرح چھوٹا تھا کبھی کبھی بنا لیتا تھا حالکہ کھیلنے کا موقع نہیں ملا لیکن یہ کہ اس طرح کی کشتی ہم لوگ بنا کر پانی میں چلاتے تھے یہ نہیں بتا تھا اس وقت کہ کاغذ جو ہے وہ پانی میں جا کے خراب ہو جاتا ہے وہ بارش جب ہوتی ہے وہ پانی سے آگے جاتا رہتا ہے اس میں ڈال لیا کریں میں کرتا ہوں کاغذ کی پیپر کی آپ بورٹ بنا کر میں بناتا نہیں ہوں میں پاپا بناتا ہے میرے فرینز پھر وہ پانی بارش میں آگے جا رہا ہوتا اس میں ڈالتے ہیں پھر گھٹے میں لیکن یہ جلدی جلدی میں نے بنائی ہے آپ جب بنائیں گے نا تو اور زیادہ اچھی بنا لیں گے یہ لیجئے جی یہ میں نے آپ کے لئے بورٹ تیار کر دی یہ دیکھیں شکریہ شکریہ آپ کو میں نے کہا تھا میں آپ کو بورٹ کی کہانی سناؤں گا حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عدریس علیہ السلام عدریس علیہ السلام کے آگے گریٹ گرینڈسن جو تھے ان کا نام تھا نوح 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 علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام یہ جو جتنے پروفٹس ہوئے اللہ کے ان میں ان کی ایج سب سے زیادہ تھی کتنی تھی کتابوں میں مور دین تھاؤزن ایئر یہاں تک کہ سکسٹین ہنڈرڈ ایئرز بھی لکھی ہے نوح کیوں ان کا نام نوح کا کیا مطلب ہے نوح کرنا عربی میں نوح کرنا یعنی اللہ سے ڈر کے بہت روتے تھے تو اس سے پتا چلا حالانکہ وہ انوسنٹ تھے پروفٹ جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم کو زیادہ ڈرنا چاہیے نا یہ نائن ہنڈرڈ فیفٹی ایئرز نو سو پچاس سال یہ لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے تبلیغ کیا ہوتا ہے تبلیغ کا مطلب میسج کنوے کرنا اللہ کا میسج اللہ کی باتیں لوگوں کو پہنچانا اس کو تبلیغ کہتے ہیں انہوں نے نائن ہنڈرڈ فیفٹی ایئرز دے این نائٹ مارننگ اینڈ ایویننگ انہوں نے قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا گناہوں سے ڈر آیا کہ نہیں گناہ نہیں کرنا چاہیے اچھے کام کرنے چاہیے قوم نے نہیں مانا قوم کیا ہوتے ہیں قوم نیشن کو کہتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک نیشن ہوتے ہیں تو قوم نے ان کا مزاق اڑایا وہ ہستے تھے ان پر تو انہوں نے کہا کوئی دن ایسا آئے گا ہم تم پر ہسیں گے نو علیہ السلام کو اللہ نے بھی بتا دیا اور نو علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ قوم میرا کہنا نہیں مان رہی مسلمان نہیں ہو رہی تو قوم نے بہت ہی ان کو برا کہا اپنے جیسا ہیومن کہا کہ جیسے ہم ہیومن ہیں آپ بھی ہمارے جیسے بشر برا کیا ہوتا ہے؟ برا بولنا کسی کی انسلٹ کرنا اوہ ہاں برا اچھا کسی کو رانگ کہنا اپنی مرضی سے اگر اس میں برا ہی نہیں ہے پھر بھی کہہ دینا تو یہ قوم نے جب یہ کیا اور نبی کی جب بھی انسلٹ کرتے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے رات آتا ہے تو نبیوں کی عزت کرنی ہے ان کی کبھی بھی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی یہ بھی بہت بڑا میسیج انہوں نے دیکھ لیا قوم نہیں مان رہی کہنا نہیں مان رہی تو انہوں نے دعا کر دی کہ یا اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے برباد کر دے دسٹرائے کر دے اللہ نے ان کو آرڈر کیا کہ تم شپ بناو بوٹ بناو کشتی بناو کیوں؟ سب سے پہلے کشتی حضرت نو علیہ السلام نے بنائی کیوں؟ انہوں نے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ اس قوم کو دسٹرائے کر دے تو اللہ نے آرڈر کیا کشتی بناو کیا مطلب؟ جو کشتی میں بیٹھیں گے بوٹ میں بیٹھیں گے وہ بھم جائیں گے جو نہیں بیٹھیں گے وہ ڈوب جائیں گے ختم ہو جائیں گے اچھا اس ایریا میں پانی نہیں تھا ڈیسرٹ؟ نہیں مطلب ریور بھی نہیں تھا اوشین بھی نہیں تھا کوئی لیک بھی نہیں تھی کوئی پانڈ بھی نہیں تھا پانی نہیں تھا تو جب وزرت نو بوٹ بنانے لگے تو لوگ اسنے لگے کہ پانی تو نہیں ہے یہ کہاں چلاو گے یہ شپ جو بنا رہے ہیں پانی تو ہے نہیں تو یہ کہاں چلے گا تو وہ اللہ کے آرڈر سے بنا رہے تھے نبی کو جو نالج ہوتی ہے نا وہ دوسروں کو نہیں ہوتی کتنی بڑی کھشتی تھی چھوٹی سی؟ نہیں جیسے یہ چھوٹی ہے اور یہ بڑی ہے وہ 450 میٹر لیندھ تھی اس کی کتنی بڑی؟ اور 75 فیٹ اس کی ویدھ تھی چوڑائی تھی تھری فلور تھے اوہ اتنی بڑی ٹائٹینک کتنا؟ حضرت نو علیہ السلام کی کھشتی دیکھ کر تو ٹائٹینک بنا ہے جی سوہاں تیٹانک بنایا تھا اور دکھایا تھا اور اس کے پیچھے جو مارڈرن والے شپ سے وہ اس سے زیادہ بہت ہائے آپ نے کبھی ٹریول کیا ہے شپ میں نہیں بوٹ میں بھی نہیں کیا بوٹ میں اس طرح سے نہیں ہوتے سی ویو یا اس طرح کی اوشن والی جگہ پہ وہ آپ کو دیتے ہیں بوٹ اور پھر اس میں آپ چلا کے واپس لاتے ہیں بوٹ اس طرح کی در تو نہیں لگتا نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا لیکن سی سکھ ہوتا ہے مجھے سی سکھ نہیں ہوتا مجھے کار سکھ ہوتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح دے گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے جب آپ کی باڈی سٹرونگ ہوگی تو وہ بھی نہیں ہوگا آگے کیا ہوا سٹوری میں ہاں سٹوری آپ کو بتاؤں پھر حضرت نو علیہ السلام کو اللہ نے جب آرڈر دے دیا انہوں نے وہ شپ بنا لیا تو اس کی جو گراؤنڈ سٹوری تھی اس میں یہ جتنے بھی آپ کے زمین پہ چلنے والے جانور کرولنگ کرنے والے کیونکہ ان کی آگے نسل کو باقی رکھنے کے لیے اس میں رکھا جو بیچ والے فلور تھا اس میں جتنے بھی چار پاؤں والے جانور جن کو ہم درندے کہتے ہیں وہ تھے غیشی جانور جو تھے وہ رکھے اور اوپر ٹاپ والے فلور میں سیونٹی ایٹ پرسن تھے اور دو حضرت تھے نو علیہ السلام اور ان کے آگے ان کی وائف ٹوٹل ایٹی پرسن ایٹی بڑی شپ بائی گی کتنی بڑی نیشن تھی یہ شپ اس لیے بڑا تھا نا کہ اس میں سارے جانوروں کو پرندوں کو ان کی نسل باقی رکھنے کے لیے کہ تاکہ ان کی آگے گروت ہوتی رہے اگر ہم ساتھ تھے لائنز وغیرہ اور پھر وہ لڑائیں ہی کرتا تھے اس میں ان کے لیے ایک سنٹینس ان کو پڑھنے کو کہا تھا سلام علا نوح فی العالمین یہ اللہ کی طرف سے سنٹینس ملا آج بھی اگر ہم پڑھ لینا تو بہت سے جو اینیملز ہیں وہ ہم کو اٹیک نہیں کرتے اللہ پر یقین ہو نا تو پڑھنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے جس طرح آیت القرصی ہے یاد کر لیں تو کوئی ایول ہم پر افیکٹ نہیں کرتا سمجھ آئی تو پھر جب وہ بوٹ بن گئی تو اللہ نے ان کو کہا ایک آپ تنور جانتے ہیں اوون جس میں روٹیاں پکاتے ہیں مرے بتا ہے میں اس میں نوڈلز بناتا ہوں نہیں تنور جس کو کہتے ہیں اوون اور ہوتا ہے نا ایک تو آپ کے گھر میں وہ راون سا ہوتا ہے اس کے نیچے فائر ہوتا ہے اوچھا وہ وہ نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس نہیں ہے نہیں دیکھا تو ہے نا دیکھا ہے وہ عجیب سے سرکلز ہی تھیں گے وہ نیچے پھینکتے ہیں جی پھینکتے نہیں ہیں وہ اس کے ساتھ تو وہ اسٹک کر دیتے ہیں تو وہ نیچے ہیٹ ملتی ہے اس کو تو وہ تیار ہو جاتی ہے تو اس میں ہوتی ہے آگ مگر اس سے نکلا پانی ہاں؟ اللہ نے اس کے اندر سے پانی نکھلا وفارت تنور قرآن میں ہے وہ کسی لیکھ سے کنیکٹر تھا کہ؟ نہیں یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کہتا ہے کن ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے ایسے کیا تھا جیسے والکینوز ماؤنٹن سے نکل جاتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے حکم سے لیکن اس کا ایک پروسس ہے لیکن اللہ کہہ دے چیز ہو جائے وہ ہو جاتی ہے اس کو کوئی دیر نہیں لگتی کیونکہ وہ اللہ ہے پاور فل ہے جو چاہے کر سکتا ہے تو زمین سے بھی پانی نکلا آسمان سے بھی پانی برسا اتنی بارش اور بہت زیادہ پاور فل لائٹ نہیں دیزلنگ نہیں فل جیسے وہ ہوتے ہیں وہ لوگ بہت زور سے گرنے لگ جاتے اور پھر درد ہوتی ہے وہ ہیل وغیرہ بھی اس میں گرتے ہیں اولے گرتے ہیں اتنی تیز پانی 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 لوگ اس میں ڈوبنے لگ گئے وہ لوگ جو حضرت نو کا مزاک اڑاتے تھے وہ سب در گئے حضرت نو علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا اس کا نام تھا کن آن کن آن جی وہ زبانے میں اس کا نام تھا وہ حضرت نو علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتا تھا ان کو اوہے نہیں کرتا تھا ان کا اوہیڈینڈ نہیں تھا تو جو باپ کا یا ماں کا اوہیڈینڈ نہ ہو وہ بچہ کبھی سکسیسفل نہیں ہوتا تو وہ حضرت نو کے بیٹے تھے چار بیٹے تھے ان میں سے ایک وہ تھا اس کا نام تھا باقی اوہیڈینڈ تھے یہ ڈیسوہیڈینڈ تھا یہ کہنا نہیں مانتا تھا یہ بوٹ میں نہیں بیٹھا کہنے لگا میں ماؤنٹین پر چلا جاؤں گا تو وہاں تک پانی نہیں آئے گا لیکن ماؤنٹین بھی ڈوب گئی پانی اتنا ہونچا ہو گیا کتنا ہونچا ماؤنٹین ماؤنٹ ایوریشت جتنے بھی اس وقت پہاڑ تھے ماؤنٹین تھے سب ڈوب گئے پوری ورلڈ ہو گیا پوری ورلڈ میں پانی پانی آ گیا وہی صرف بوٹ والے لوگ بچے تھے ایٹی پیپل مطلب بچے تھے صرف ایٹی پیپل اور وہ انیمل جون کے اندر تھے یہ رجب کا مہینہ اسلامی منت میں جو سیونتھ منتھ ہے اس کو رجب کہتے ہیں اس کی دس تاریخ کو یہ کشتی کا شروع ہوئی تھی اور محرم کی دس تاریخ کو یعنی تقریباً چار چھے مہینے تک یہ کشتی چلتی رہی اور پانی پانی رہا کشتی چلتی تک پانی کشتی تک پانی تو بہت انچا ہے لیکن زمین میں کشت کی رہیت بچے تاریخ ہیں کون لوگ بچے مسلمان جو نوہ کے ماننے والے ان کے پاس کتنا کھانا تھا شپ پر کیونکہ انیمولز کو بھی پیٹ کر دیا اتنے لوگوں کو فید کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو پروائیٹ کرتا تھا مجھے بتائیں ایک ٹری ہوتی ہے اس کا پلر ہوتا ہے پلر یعنی یہ پوری ایک ٹری کا جو نیچے سے اوپر جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ٹرنک اس کے اندر اگر کوئی وام کوئی کیڑا ہو نظر آرہا ہے نہیں اللہ اس کو بھی کھانا دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے تو اللہ کی قدرت ہمیں کھانا کون کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کہنا اللہ پاک یا اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے وہ ہی ان کو کھانا دے رہا تھا تو جس کو اللہ بچائے وہ زندہ رہتا ہے اور جس کو اللہ نہ بچائے وہ زندہ نہیں رہتا ہے جودی پہاڑ جودی نام ہے جودی نام اس پہاڑ پر جا کر چار یا چھے مہینے کے بعد یہ بورٹ جو تھی یہ رکھی اللہ نے آرڈر کیا سکائی کو کہ اور رین نہیں سٹاپ اور زمین کو کہا کہ جو پانی نکالا ہے وہ سب ایبزورپ کرو اپنے اندر جذب کرلو تو وہ سارا پانی دوبارہ مٹی کے اندر جذب ہو گیا بارش رک گئی تو ان لوگوں نے دوبارہ زندگی شروع کی اسے ناکہ بڑی والی اور سٹرم سے بورٹ ٹوٹی نہیں کوئی بھی چیز کتنی سٹرونگ ہو ٹائٹائنے کتنا سٹرونگ تھا مگر ایک چھوٹی سی پہاڑی سے ٹکرا کے وہ ٹوٹ گیا تھا تو اللہ جس کو سٹرونگ کرے اللہ جس کو پروٹیکٹ کرے پھر وہ سیف رہتا ہے یہ لوگ گونیوں ہیں بورٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ میں آپ سے یہ کہوں جس طرح آج ہم لاک ڈاؤن ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے تو گھروں میں رہ رہے ہیں نا تو پہلے اتنے بیزی ہوتے تھے ٹائم نہیں ملتا تھا تو اب ٹائم مل رہا ہے تو اچھا لگتا ہے یا ہم بور ہوتے ہیں بور سب کے ساتھ مل کے بھی بور ہوتے ہیں ایک ساتھ بھی رہے ہیں تو کچھ پیپر کھیلیں گا ان کو دل نہیں چاہتا نہیں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہی کھیل کھیلیں گے لیکن ڈیفرنٹ کھیلیں گے ڈیفرنٹ باتیں کریں گے تو یہ لوگ چونکہ اللہ کا ذکر کرتے تھے ریمیمبرانس آف اللہ تو اس کی وجہ سے وہ بور نہیں ہوئے وہ اسران کی شپ تھی تھری ایسٹوری تھی اس کی ملتی جلتی یا آج اسی کی شیپ کی بنا رہے ہیں مرغہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کی شیپ تھوڑی سی ملتی جلتی کہ اس کی کیسی ہوتی ہے اس کی تیل کیسی ہوتی ہے اس سے دیکھ کے تو آج ہم نے پھر کیا سیکھا چیز میہ بتائیں کہ ریسپیکٹ کرنا چاہیے اور مزاق نہیں ہوڑانا چاہیے تو اللہ والوں کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے مزاق نہیں ہوڑانا چاہیے دوسرا یہ کہ اللہ تعالی جس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو کوئی ہام نہیں کر سکتا تینک یو علامہ انکل مجھے اچھی اچھی باتیں بتانے کا آپ کو اچھی لگی؟ آپ نے کچھ سیکھا؟ ناظرین آپ نے بھی سیکھا ہوگا یہ شیس میہ بڑے پیارے ہیں ان کے ذریعے اسی طرح باتیں ہوتی رہیں گی اور ہم بہت کچھ سیکھتے رہیں گے گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی شیس میہ کے ساتھ اللہ حافظ تینک یو بہت شکریہ السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی